میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں جب سے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلموں ستم شروع ہوا جب سے حماس کے نام پر غزہ پٹی کے مسلمانوں پر ناحق بمباری اور ناحق قتل و غارت گری اور ناحق ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈھائے جا رہے ہیں ہندوستان کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں سارے ہی ملکوں میں فلسطینیوں کے سپورٹ میں غزہ پٹی کے مسلمانوں کے سپورٹ میں اور اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے ہر ملک میں الحمدللہ بہت زبردست طریقے سے مظاہرے ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں میرے محترم بزو عزیز دوستوں اس وقت جو حالات ہیں دن بدن حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں ابھی مسلم پرسنل لا والوں نے سروے کیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں کتنے لاکھوں مسلمان بچیاں غریب بچیاں اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اللہ کا تعارف ہوا پیارے نبی کا تعارف ہوا اور اس کے باوجود وہ آج مرتد ہو رہی ہیں دشمنان اسلام دانے ڈال کر لالچ کے ان کو اپنے جال میں فسا رہے ہیں لالچ دیتے ہیں کبھی کہ ہم تمہاری شادی کرا دیں گے شادی کے مسئلے جو تمہارے اٹکے ہوئے ہیں حل کر دیں گے تمہاری روزی روٹی کا انتظام کر دیں گے تمہیں تمہارے لئے گھر کا انتظام کر دیں گے اور تمہارے گھر کی جو بھی مالی پریشانیاں ہیں وہ ہم دور کر دیں گے مسلمان جہیز کے بغیر شادی نہیں کرتا ہم تمہیں الٹا گھر دے کر جیون ساتھی بھی تمہیں دے دیں گے لائف پارٹنر بھی ہم تمہارے لئے دے دیں گے اس طرح کے اور ہمارا حال کیا ہے ہماری قوم کا حال کیا ہے ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ حلال کمائی کرتے نہیں دکان خرضوں کے بغیر چلتا نہیں خرض دیے تو واپس دیتے نہیں خرض لے کر بھول جاتے ہیں تو ایسے ماحول میں ابھی دسمبر کے مہنے کی بات ہے بنگلور میں شواجی نگر میں چرچ میں کئی مسلمان بچیاں چرچ کو جا کر اپنے ایمان کو بیچ کر آ گئی ہیں کسی اور اسٹیٹ کے نہیں یہی کی بات کر رہا ہوں میں تو میرے محترم بزرعزیز دوستوں ایسے حالات میں غریبوں کے گھروں کی نشاندہی کرنا غریبوں کے گھروں کے بارے میں معلومات کرنا اور جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنا یہ اس وقت کی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے نفلی عمرے کرنا عمرے پہ عمرہ کرنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے عمرہ کرنے سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے خاندان میں اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے محلے میں جو غریب گھرانے ہیں جو غریب بچیاں ہیں ان گھروں کی نشاندہی کریں معلوم کریں اور ان تک اپنی مدد پہنچائیں یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت آج ایک فیشن ہو گیا ہے عمرہ کرنا اللہ حفاظت فرمائے جس وقت عمرہ بہت سستے میں تھا اس وقت اتنا نہیں جاتے تھے لوگ عمرے پہ ابھی دو ہزار دس سے پہلے پچیس تیس ہزار میں عمرہ ہو جاتا تھا اس وقت بھی لوگ اتنا نہیں جاتے تھے اب جبکہ عمرے کی خیمت بڑھ گئی ہے ایک لاکھ ایک لاکھ کہیں ایک لاکھ دس ہزار کہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار لیکن آپ دیکھیں کیا بھیڑ ہے کتنی رش ہے تو اس وقت نفلی عمرے سے زیادہ سخت ضرورت اس کی ہے کہ اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کریں ان بچیوں کی مدد کریں جو غربت کی وجہ سے غیروں کے جال میں پھس کر ایمان سے محروم ہو رہی ہیں مرتد ہو رہی ہیں ہمارے جو اکابرین تھے ہمارے جو بڑے تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے اور ہمیشہ وہ آج ہماری سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو نہیں پڑھتے بڑوں کو نہیں سنتے بڑوں کو نہیں سمجھتے بس اپنے دل میں آیا اور اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے خود بھی بھٹکتے ہیں اور پورے گھر والوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں ابھی جیسے بہت سے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو کبھی سعودی عرب گئے دبائے گئے قوید گئے یا امریکہ لنڈن ہو کر آئے تو وہاں انہوں نے اہل حدیثوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اور پھر آ کر وہ اسے ہی نماز پڑھنے لگتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا کہ بھئی یہ مسئلہ کیا ہے اہل حدیث کون ہیں یہ کس کی اتباع کرتے ہیں ہمیں کس کی اتباع کرنی چاہیے چار امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی امام شافی رحمت اللہ علی امام مالک رحمت اللہ علی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علی اللہ نے ان چاروں کے مسلکوں کو پوری دنیا میں پھیلایا ان چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی اختیدہ کرنی ہے کیوں اس لئے کہ اگر انسان کسی ایک کی اختیدہ نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے مند کی اختیدہ کرے گا جس مسئلے میں جو امام کا مسئلہ اچھا لگے گا اس میں اس مسئلے کا یہ مسئلے میں فلان امام کا مسئلہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو دوسرے امام کے مسئلے یہ نہیں تو اس لئے فرمایا کہ چار اماموں میں سے کسی ایک امام کی اختیدہ کرو کسی ایک امام کی اختیدہ کرو گے یہ چاروں راستے کامیابی کے ہیں ان چاروں راستوں کا منزل ایک ہے لیکن اہل حدیث یہ کہتے ہیں ہم اماموں کو کیوں مانیں اہل حدیث کیا کہتے ہیں ہم اماموں کو کیوں مانیں اور گستاخی اس سے آگے بڑھ کر یہ کرتے ہیں کہ صحابہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے صحابہ بھی تو ہمارے ہی جیسے عام انسان تھے حالانکہ صحابہ کا درجہ کیا اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کی کامیابی وہ اتنے پاکیزہ اور مقدس تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کی صحبت کیلئے ان کو چنا جن کو اللہ نے قرآن میں یہ کہہ دیا یہ سرٹیفکٹ دے دی کہ میں تم سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ایسے صحابہ کے بارے میں نکتہ چینی کرتے ہیں تو بہرحال جو نوجوان ادھر ادھر جا کر اس طرح اہل حدیثوں کی چکر میں پڑھتے ہیں ان کو پیار محبت سے سمجھائیں اپنے امام صاحب سے ملائیں ان کو سمجھائیں کہ مسئلہ کیا ہے بہرحال میرے عزیز ساتھیوں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نفلی عمرے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے غریبوں کی مدد کی جائے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ دارلم دیوبن کے صدر المدرسین تھے دارلم دیوبن کے استاذ تھے شیخ الحدیث تھے حضرت شروع میں گجرات میں ڈھابیل میں ایک مدرسہ ہے وہاں پہ میرا جانا ہوا وہاں پہ حضرت پڑھاتے تھے پہلے اتنی علمی صلاحیت ان کی تھی اللہ نے ان کو خبول فرمایا دارلم دیوبن والوں نے ان کو دارلم کیلئے بلایا تو دارلم دیوبن آئے وہ اور پھر دارلم دیوبن میں انہوں نے حدیث پڑھانا شروع کیا شروع میں حالات ان کے اتنے اچھے نہیں تھے اور گھر بھی ماشاءاللہ گھر بھر کر بچے تھے ان کو بارہ تیرہ بچے تھے تقریبا بارہ سے اوپر لیکن حضرت نے سارے بچوں کو حافظِ قرآن بنایا سارے بچوں کو حافظِ قرآن بنایا اس سے بڑی تاجب کی بات یہ ہے کہ بچوں کی جو شادیاں ہوئیں شادیوں کے بعد حضرت جو بھویں حافظِ قرآن نہیں تھے ان کے لئے حفظِ قرآن کا انتظام کیا اور سارے بھووں کو حافظِ قرآن بنایا اللہ اکبر تبین ہمیں تو آج فکر ہوتی ہے یہ کہ پلٹ ہے کی نہیں بچی کے نام پر ایک پلٹ دینا بچی کے نام پر ایک زمین دینا بچی کے پاس کتنا مال ہے اگر نہیں ہے تو بنا کر دینا شادی میں نہیں دیئے تو بعد میں دینا یہ زندگی پر ہماری فکر ہے یہ ہمارے آقابرین ہیں ان کے گھرانے دیکھیں آپ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں حضرت مولان عرشد مدنی صاحب کے نواسے جو چھوٹی عمر کے حافظِ قرآن ہو گئے یہ گھرانہ تھا ہمارے ہمارا گھرانہ ایسا تھا لیکن جب سے دنیا کی محبت دل میں آئی ہمارے گھر میں غیروں کے کلچر آگئے جب سے یہ موبائل آیا نہ ہم بچوں کو کبھی یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کھاتے پک دعا پڑے کی نہیں پڑے بیٹا سو رہے ہو کلمہ پڑے دعا پڑے وضو کیے بیٹا بستر تین مرتبہ جھاڑے کی نہیں جھاڑے فرصت کہاں ہے موبائل سے بیٹی دوپٹہ کیوں نہیں ہے سر پہ تمہارے عشان کا وقت تھے نماز پڑھ لیے نہیں پڑے میرے محترم بجر عزیز دوستوں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے بڑے متخی اور پرہزگار تھے دارلوم دیوبن میں حضرت پڑھاتے تھے حضرت کے حضرت نے کئی کتابیں لکھی پچاس سے زائد حضرت نے کتابیں لکھی حالانکہ ایسا نہیں کہ ہماری جیسے بیکار ہو بھئی گھر اتنا بڑا اور پھر بچے اتنے پھر پوترے پھر نواسے نواسیاں اور پھر مدرسی کی ذمہ داری صدر المدرسین تھے اور پھر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھانا ان سب میں رہتے ہوئے بھی حضرت نے پچاس سے زائد کتابیں لکھی وہ تو بعد میں حالات اچھے ہوئے جب حضرت کی کتابیں بہت مشہور بھی ہوئیں اللہ نے ان کتابوں سے امت کو بڑا فائدہ پہنچایا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی کی کتاب حجت اللہ البالغہ عربی میں تھی حضرت نے اس کی اردو میں شرح لکھی رحمت اللہ الواسیہ اسی طرح ترمیزی شریف جو حدیث کی کتاب ہے حضرت پڑھاتے تھے اس کی حضرت نے ایک شرح لکھی تحفت الالماعی کے نام سے جو بہت مقبول ہوئی پڑوس ملک کے ایک کتب خانے والوں نے وہ کیا کرتے ہیں اس کو رائلٹی دیتے ہیں وہ کتاب کی مانگ کو اور اس کے لوگوں کی چاہت کو دیکھ کر وہاں کے ایک کتب خانے والوں نے حضرت سے درخواست کی کہ حضرت ہم آپ کو دس لاکھ روپے ہدیہ دیتے ہیں آپ یہ خبول کیجئے اور خانونی اعتبار سے ہمیں پرمیشن دیجئے کہ ہم اس کتاب کو یہاں چھاپیں خانونی اعتبار سے ہمیں پرمیشن دے دیجئے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علی وہ پیسے ان کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ تم مفت میں چھاپو میری طرف سے اجازت ہے اتنے بڑے اللہ والے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری ان کے جو خادم ہیں ان کے جو خادم تھے درس کے علاوہ جو حضرت کی خدمت میں رہتے تھے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آج میرے عزیز ساتھیوں ہم کسی کی مدد کریں تو ہماری دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ واتس اپ میں یہ فوٹو آنا فیس بک میں یہ ذرا چھوڑنا میں اتنے کمبلام باٹیا میں اتنے جنہوں کو راشن کٹ باٹیا میں فلان گھر میں جو ہے فلان کے شادی کے واسطے مدد کریا ہر انسان کی یہ خواہش ہو رہی ہے حالانکہ وہ ایسا صدقہ کرتے تھے کہ سیدھے ہاتھ سے کرتے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی یہ مخلص انسانوں کی پہچان ہوتی ہے کہیں ریاکاری نہ آ جائے کہیں دکھاوہ نہ آ جائے کہیں یہ ثواب کہیں یہ میرا عمل ضائع نہ ہو جائے کہیں میرے اس عمل کو اللہ دھتکار نہ دے حضرت کے خادم فرماتے ہیں کہ میری یہ ڈیوٹی تھی حضرت نے مجھے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ گھر کے آڑوس پڑوس میں حضرت کے محلے میں جو غریب گھرانے ہیں ایسے غریب لا اسعلون الناسہ الحافہ جو خوددار ہیں جو غیرت والے ہیں ایسے غریب جو دردر جا کر سوال نہیں کرتے جو لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ نہیں پھیلاتے جو ہر کسی سے مانگتے نہیں جو اپنا دامن کسی کے سامنے پھیلاتے نہیں خودداری کی وجہ سے غیرت کی وجہ سے ایسے غریب گھرانوں کی نشان دہی کر کے وہ خادم فرماتے وہ خادم کہتے ہیں کہ حضرت ہر مہنا ان کے گھروں کو راشن پہنچاتے تھے ایک کتب خانہ تھا حضرت کا کتب خانے کے آمدنی سے حضرت کے گھر کا گزارہ ہوتا تھا گزر بسر کتب خانے کے آمدنی سے پھر ڈھابے علمے جس مدرسے میں حضرت پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے زمانے میں جو تنخواہ لیے تھے اللہ نے جب سہولت دی تو وہ ساری تنخواہ حساب کر کے واپس کر دیے حضرت کے جب سفر ہونے لگے باہر ملکوں میں حضرت کو بیان کے لئے بلاتے تھے حضرت سے استفادہ کرتے تھے حضرت کے بیان سے حضرت کی نصیحتوں سے حضرت کے علم سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے تھے تو جب باہر جانے لگے امریکہ برطانیہ لنڈن امریکہ زیادہ جایا کرتے تھے حضرت کا سفر امریکہ والے بہت زیادہ حضرت سے محبت کرتے تھے بڑے بڑے حدیعے دیتے وہ لوگ حضرت نے دارلوم میں جتنی خدمت کی تھی اور دارلوم والوں نے جتنی تنخواہ دی تھی وہ ساری تنخواہ بھی واپس کر دیے اور صرف برائے نام کچھ پیسے حضرت لیتے تھے تاکہ یہ نہ آئے کہ بغیر تنخواہ کے پڑھا رہے ہیں وہ ایک مسئلہ دارلوم دیوبن کا ہے کہ بغیر تنخواہ کے کسی استاد کو نہیں رکھتے تو آج بھی مولانا عرشد مدنی رحمت اللہ علی صرف برکت کے لئے دو تین روپے لیتے ہیں مہانہ کیونکہ پیسے نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو بہرحال یہ اللہ والے تھے ایسے ایسے لوگوں کی وہ خدمت کیا کرتے تھے حضرت کا جو آخری وقت تھا حدیث کا درس پڑھانے کے لئے حضرت بیٹھے بیمار تھے کمزوری تھی آواز نہیں نکل رہی تھی تو حضرت نے طلبہ سے معافی مانگی اور پھر حضرت نے فرمایا کہ شاید یہ میرا آخری درس ہے اس کے بعد شاید میں تمہیں نہیں پڑھا پاؤں گا بیمار ہوئے اور پھر علاج کیلئے بمبئی گئے پھر لاکڈون ہو گیا اور لاکڈون کے زمانے میں حضرت کا انتخال ہو گیا تو میرے محترم بزرز دوستوں ہمارے جو بڑے تھے وہ ہمیشہ امت کی ضرورت کو سامنے رکھتے تھے امت کی ضرورت کو امت کی ضرورت کا خیال کرتے تھے امت کی ضرورت کو اپنی ضرورت سے سامنے رکھتے تھے اللہ کا درخوف ان میں تھا حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارلم دیوبن کا ترانہ لکھا ہے خود ساقیے کوسر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں دارلم دیوبن کا جو نقشہ ہے دارلم دیوبن میں وہاں جو مشکہ شریف کی درس ہوتی مشکہ شریف کی جو کلاسیں ہیں نودرہ جسے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر وہ نشان ڈال کر گئے تھے کہ یہاں سے مدرسے کی بنیاد رکھو بول کر تو مولانا ریاست علی بجنوری رحمت اللہ علی نے ایک ترانہ لکھا خود ساقیے کوسر نے رکھی میخانے کی بنیاد ہیں دارلم دیوبن کا جو ترانہ ہے مشہور ترانہ علماء فرماتے ہیں کہ اتنے اخلاص کے ساتھ اور ایسا ترانہ انہوں نے اتنا پیارا ترانہ لکھا ہے کل قیامت کی دن اگر اللہ ان سے پوچھے کہ ریاست علی تم کیا لے کر آئے اگر وہ اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ دارلم دیوبن کے ترانے کا میں مرتب ہوں میں نے وہ ترانہ لکھا ہے تو وہ ترانہ اتنا اچھا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ترانہ ان کی نجات کیلئے کافی ہے اتنا اچھا ترانہ نہ پہلے کسی نے لکھا اور نہ ہی شاید بعد میں کوئی لکھ سکے مولانا ریاست علی بجنوری ان کی اہلیہ کا انتخال ہو گیا ان کے گھر والوں کا انتخال ہو گیا ادھر جنازہ تیار ہے اور ادھر بچے حدیث پڑھاتے تھے کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے حضرت کے انتظار میں کہ حضرت آئیں گے حدیث کا سبق پڑھائیں گے حضرت کلاس کی طرف جانے لگے خادم نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے حضرت کہنے لگے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں اپنی بیوی کی جنازے کے لیے جو ہزاروں بچے حدیث کا سبق سننے کے لیے بیٹھے ہیں میں ان کو حدیث سے محروم کر دوں پھر خادم نے سمجھایا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ اخلاص کی بنا پر یہ کرنے جا رہے ہیں لیکن لوگوں میں اتنی سمجھ نہیں ہیں لوگوں کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہیں لوگ دوسرا کلر دے دیں گے لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ دیکھو کیسے اللہ والے ہیں کیسے محدث ہیں بیوی کے جنازے کو چھوڑ کر حدیث پڑھانے جا رہے ہیں تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں اتنی بڑی خربانیاں ہمیشہ ہمارے جو اکابر ہیں وہ امت کی ضرورت کو سامنے رکھتے تھے تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں عمرے پہ عمرہ کرنا اور پھر عمرے بھی کیسے ہو رہے ہیں یہاں سے اچھے ٹور والے بولتے ہیں حضرت آجو ہمارے اس میں فس کلاس روم کا انتظام کہیں سونے جا رہی ہیں سوہاں کھانا کون کی بول رہے تھے یہاں سے جاؤنے کو وہاں سے وہ ٹور میں جاؤ کیوں اب ہی کہتو فس کلاس کھانا حضرت زندگی میں کھایش نہیں کھانا ہوا کھانا کھانے جا رہا ہے نہیں کون کی بول رہی نہیں اب تمہیں بچی کی شادی ہے نا جا کا جو عمرے کو ایسا دبائی سے لے لگا جو پورا مال کی یہاں کئی کو یہاں لے کیا فائدہ یہاں کا کیا بھی نہیں وہاں کا فس کلاس رہتا سننا بول اور پھر سفر میں بے پردگی اب یہ ٹوران والے بھی کیا کر رہی ہیں شار جنے رہنے کا کمرہ ساتھ اٹھ جنے کو انتظام کر دا لیں اب وہاں ٹھوسا ٹھوسی پردے کا کوئی انتظام نہیں کون کی نجان نپہچان خالی ٹور میں ایک ساتھ ہی سو آپا جان اچھے ہی خالہ جان اچھے ہی کیا تو بھونا بولو یہ سب کیا ضرورت ہے ہوں کہاں ہیں سو تمہارا گھر تمہاری آفیس کہاں ہیں سو ہمارے رشتے در ہوا ہی ہیں یہ سب دوستی تو جو سواب کمانے کی جگہ تھی وہاں جا کر کیا کر رہے ہیں بیکار کی باتیں کرنا چغل خوری کرنا ادھر ادھر کی باتیں کرنا جن سے پردہ کرنا ان سے پردہ نہیں کرنا اور اللہ معاف فرمائے تواف مطاف کے اندر تواف کرتے ہوئے بھی آپ کو بہت سے ایسے منحوس ملیں گے جو سیلفیاں لے رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں تواف کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں دیکھو میں احرام پینکوں ہوں میں تواف کر لکھوں حرام ہے نا بھئی یہ منڈیا میں حرام مکہ میں حلال حرام ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے یہ مکہ جیسے زمین وہاں ایسے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اس مقدس جگہ میں جا کر بھی گناہ کرنا یہ تو بہت خساری کی بات ہے اسی لئے آج سے کئی سو سال پہلے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ ان کی بصیرت اللہ ان کو بصیرت کی نگاہیں عطا فرماتے ہیں بہت دور کی دیکھ لیتے ہیں وہ دور اندیش ہوتے ہیں وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھ کر ان کو نظر آ جاتا تھا کہ اس کے وضو سے کون کون سے گناہ دل رہے ہیں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے بہت سو سال پہلے ہی یہ بات فرما دی کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں مسلمان جتنا کم خیام کرے اتنا زیادہ ثواب ہے کس کی بات ہے یہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی کیا فرما رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں مسلمان جتنا کم ٹہرا رہے اتنا زیادہ ثواب ہے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے علم کے پہاڑ تھے وہ بڑے بڑے مسئلے چھٹکیوں میں حل کر دیتے تھے منٹوں میں حل کر دیتے تھے اتنا زیادہ وقت ہو گیا امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک آدمی کہیں سفر پہ جا رہا تھا شاید سسرال کے گھر والے اسے بلکل پسند نہیں تھے تجارت کیلئے یا کسی اور غرض سے سفر پہ جا رہا تھا تو جاتے ہوئے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہاں ہونا جانا لیکن اپنے باپ کے گھر کو نہیں جانا تو کیا بولا کہاں ہونا جاؤ لیکن اپنے باپ کے گھر کو نہیں جانا اگر باپ کے گھر کو گئی تو تجھے تین طلاق جاہل آدمی تھا رہی گا بچارہ طلاق اس طرح بھی ایک طلاق ہوتی ہے نا طلاق معلق یعنی لٹکا دینا کسی کام پہ اگر وہ کام کرے تو طلاق اگر نہیں کرتی تو نہیں طلاق اس طرح بھی ایک طلاق ہوتا ہے اس کو طلاق معلق کہتے ہیں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر اپنے باپ کے گھر کو گئی تو تجھے تین طلاق سفر میں چلا گیا اب کرنا یہ ہوا کہ اس کے اببہ کا بچی کے جو اببہ تھے اببہ بیمار ہو گئے لوگوں نے اطلاع دی تمہارے اببہ بیمار بچی صبر کرتی رہی پھر سکرات کی حالت ہوئی بچی صبر کرتی رہی پھر اطلاع آئی کہ تمہارے اببہ کا انتخال ہو گیا اب صبر کا پیمانہ اب بیچین ہو گئی بے خرار ہو گئی بچی ہے تو سہیلیوں نے کہا کہ نہیں کیا تو بھی ایک مسئلہ رہیں گا تمہیں جاؤ جا کو فوراں دیکھ لے کہا جو اببہ کو تو وہ بچی گھر سے نکلی باپ کے گھر کو گئی جا کر دیکھ کر آ گئی اب علماء کو معلوم ہوا تو سارے علماء نے یہی کہا کہ بچی پر طلاق واقع ہو گئی کیونکہ اس کے شوہر نے کہا تھا باپ کے گھر کو نہیں جانا باپ کا انتخال ہوتی ہی بچی چلے گی باپ کے گھر کو طلاق ہو گئی اب بچی پریشن لوگوں نے جا کر حضرت امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علی سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا کیا بچی کو طلاق ہو گئی امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ بچی پر طلاق نہیں ہوئی بچی پر طلاق نہیں ہوئی اب سارے علماء پریشان سارے فقہ پریشان سارے علماء فقہ مل کر آئے امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علی کے پاس کہ حضرت آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی جبکہ اس کے شوہر نے کہا تھا کہ اگر تُو اپنے باپ کے گھر کو گئی تو تجھے تین طلاق باپ کا انتخال ہوا بچی چلے گی شوہر سفر میں بچی چلے گی تو تین طلاق ہوگی نہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ شوہر نے کیا کہا تھا لوگوں نے کہا کہ شوہر نے کہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر کو نہیں جانا اگر باپ کے گھر کو گئی تو تین طلاق امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اپنے باپ کے گھر کو نہیں جانا بولا تھا شوہر جب اس کے ابا کا انتخال ہو گیا تو وہ گھر اس کا نہیں رہا وہ گھر وارثوں کا ہو گیا انتخال کے بعد گئی تو اپنے ابا کے گھر کو نہیں گئی وارثوں کے گھر کو گئی لہذا طلاق نہیں ہوئی ایسے بڑے بڑے مسئلے منٹوں میں حل کر دیتے تھے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی وہ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی فرما رہے ہیں کہ مسلمان جتنا کم خیام کرے گا مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اتنا زیادہ ثواب ہے کیوں اس لئے کہ جتنا زیادہ وہاں ٹہرے گا ہو سکتا ہے اتنی زیادہ گستاخیاں کرے اتنی زیادہ بے عدبیاں کرے اور بجائے نیکیاں کمانے کے گناہ کما کر آئے بجائے نیکیاں سواب کمانے کے گناہ جس طرح علماء فرماتے ہیں جس طرح ایک نماز کا سواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے اسی طرح ایک گناہ ایک لاکھ گناہوں کے برابر ہے اس لئے میرے عزیز ساتھیوں اس وقت نفلی عمرے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت ضرورت ہے امت کی غریب بچیاں جو فاخے کی وجہ سے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فخر فاخہ یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے غربت یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے اس لئے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنے محلے کے سب سے پہلے تو اپنے خاندان میں دیکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں اپنے محلے میں دیکھیں جو غریب ہیں ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں یہ سب سے اس وقت کی ضرورت چیز ہے اور اسی میں سب سے زیادہ ثواب ہے ہمارے جو اکابرین تھے وہ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کیلئے تیار رہتے تھے جتنا جو ہو سکے کرتے تھے آج تحجد پڑھنے کو بڑی نیکی سمجھتے ہم تحجد پڑھنا یہ تو سلف ہے یہ اپنے لئے ہے ایسے ہی نہیں بنے یہ سب اللہ والے ایسے ہی اللہ نے ان سے دنیا بھر کے کام ایسے ہی نہیں لئے حضرت مولانا مفتی شفی صاحب عثمانی دامت برکاتہم جو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم دیوبن میں تھانہ بھون جاتے تھے حضرت تھانہ بھون میں حضرت عشف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی خانخواہ آج بھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علی جہاں جس خانخواہ میں وہ بیٹھتے تھے وہ سارے دوسری ساری عمارتیں بن گئی لیکن وہ عمارتیں آج بھی وہ توڑے نہیں ویسے ہی ہیں آپ وہاں جائیں دیکھیں آپ کے دل کی کیا حالت ہوگی بشرتے کہ آپ کے سفر کی نیت صحیح ہو ہدایت کی طلب ہو عشف علی تھانوی رحمت اللہ علی کا جو خانخواہ تھا وہ بھی ویسے کا ویسے ہی ہے تھانہ بھون ایک چھوٹا سا وہاں پہ اسٹیشن تھا مفتی شفی صاحب عثمانی دامت برکاتہم یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پارٹیشن نہیں ہوا تھا ہندوستان پاکستان سب ایک ہی تھا یہ الگ نہیں ہوئے تھے اس وقت کی بات ہے ڈسمبر کے مہنے میں وہاں پہ جو سردی ہوتی ہے بہت کڑاکے کی سردی ہم لوگوں کو جو وہاں نہیں گئے ان کو معلوم ہی نہیں سردی کیا ہوتی بول کر پانی جو نالے سے گرتا ہے نا پانی گھر کے نالے میں جو پانی گرتا ہے اتنی تھنڈ ہوتی ہے کہ وہ پانی بھی جم جاتا ہے موریوں میں جو پانی ہوتا وہ پانی جم جاتا ہے ایک چلہ بولتے ہیں چلہ وہ چلے کا جب چلتا ہے وہ چلہ تو چالیس دن تک سورج نظر نہیں آتا چالیس دن تک سورج نظر ہی نہیں آتا ایسی کڑاکے کی سردی ہوتی ہے وہاں پہ تو مفتی شفی صاحب آج دیکھو نا ہمارے اندر خدمت کا جذبہ ہی نہیں ہے خود غرض ہو گئے ہم مطلب پرست ہو گئے ہم لوگ میں جینا میری جورو بچے بس میرا گھر ہوتا چھے اسلام جو پھیلا ہے یہ خود غرضی سے نہیں پھیلا ہے خیر خواہی سے پھیلا الدین و النسیحہ دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے عیسار کا نام دین ہے دوسروں کی مدد کرنا ہمدر دی دوسروں کو نفع پہنچانا یہ ہے دین بہرحال تو مفتی شفی صاحب وہاں تھانہ بھون گئے اس وقت جو ٹرین تھی وہ ٹرین میں چھوٹا سا اسٹیشن تھا وہاں اترے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شاملی اتری ہے بچے ہیں اور ان کے ساتھ سامان بھی ہے اور ایک ہی انسان ہے باقی سب مستورات ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ اس کی بیوی ہے وہ سامان ان کو لے جانا اسٹیشن کے باہر تک جہاں پہ رکشے وغیرہ کھڑتے ہیں اور وہ کولی کے انتظار میں ہیں کہ کولی کہیں سے مل جائے بچے ہیں سامان ہیں لے جانے کیلئے اب اتنی رات میں وہ تھنڈ کے زمانے میں کولی کان سے ملے گا ان کو وہ بھی پہلے کی بات بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو تو مفتی شفی صاحب دور سے دیکھ کر سمجھ گئے کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے وہ جو رمال ان کی پگڑی تھی پگڑی نکال کر پورے چہرے کو ڈھانپ لی وہاں گئے اور جا کر ان کو پوچھے کیا کولی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمیں سامان جو ہے مارک شاہ تک پہنچانا ہے وقت کے شیخ الحدیث ہیں وقت کے اتنے بڑے اللہ والے ہیں آج چار پیسے آگے تو ہم نہ غریب کو سلام کرنے تیار نہیں ہمیں فیرون کون دیکھنے کی ضرورت نہیں مہیچ سب سے بڑا اللہ اکبر کبیرہ کسی مجبور کی بات کو سننے تیار نہیں زبان پہ ہے ہمارے فیرون تھا بول کر لیکن عمل سے معلوم ہو رہا اس سے بڑا مہیچ ہوئی ہوں کسی غریب کی غربت کو سمجھنے کیلئے تیار نہیں ہے خاندان کے اپنے خاندان کے رشتے داروں میں جو غریب بھائی ہیں بہن ہیں کبھی یہ توفیق نہیں ملتی کہ یہ کال کر کے ان کو پوچھیں ان کی خیر خیریت کیا ہے سب ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا کچھ مدد کی ضرورت ہے کبھی توفیق نہیں ہوتی مفتی شفی صاحب وہاں گئے چہرے کو پوری طرح ڈھانپ لئے اور گئے اور جا کر ان کا جو سامان تھا وہ وہ سمجھ رہے کہ یہ تو کل ہی ہے جو جو بھی سامان تھا ان کے اوپر انہوں نے رکھا حضرت لے کر گئے اور جا کر وہاں پر رکھ کے پھر وہاں سے آگئے یہ تھے ہمارے اکابرین جو مخلوق کی خدمت کو مخلوق کی ضرورت کو ہمیشہ سامنے رکھتے تھے اسی لئے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس مین فع الناس لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کی خیر خواہی کرے جو لوگوں کو نفع پہنچا ہے میں بات جو شروع کیا تھا وہ فلسطین کے مسلمانوں پر سے شروع کیا تھا کہ غزہ پٹی میں کس طرح اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور معصوم لوگوں کو مار رہا ہے بچوں کو بچیوں کو ان کے گھروں کو روڈ اسکول کالج سب کچھ اس نے تباہ برباد کر دیا کل خیامت کے دن جب یہ بچیاں یہ بچے ہم سے پوچھیں گے کہ اللہ سے اگر یہ شکایت کریں کہ اللہ ہمارے گھروں کو توڑا جا رہا تھا ہمارے بچوں کو مارا جا رہا تھا ہماری عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا لیکن پھر بھی یہ کیبل میں پیسے خرش کر رہے تھے پھر بھی یہ شادیوں میں پیسے خرش کر رہے تھے پھر بھی دکھاوے کی دعوتیں کر رہے تھے پھر بھی یہ نفلی عمرے پر عمرے کر رہے تھے اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی فلسطین کے مسلمانوں پر جو تقریباً تین مہنے سے زائد ہو گئے اب تک بھی ان کا ظلم جاری ہے کبھی کبھی دل میں خیال آتا پتہ نہیں ہو کوئی ان سے غلطی ہوئی ہوگی یا کیا ہوا ہوگا اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا ایک بڑے اللہ والے نے خواب دیکھا ہے وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں خواب میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان کے لئے اس بات کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے